بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این میں ہوں زلقمان اور میں ہوں اکیتا ریاست ایڈلائنز آپ جان چکے بولٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام درکار ہے آنے والے وقت میں بہت کڑوے فیصلے کرنا ہوں گے معاشی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے متحد ہونا ضروری ہے ایسا ایف سی اجلاس میں ظاہر خیال کرتے ہوئے مزید کہا آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں سٹاف لیول موہدہ ہو چکا کچھ دنوں تک قسط مل جائے گی سیاسے خلافات بلائے تاک رکھ کر ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اکانومی جو ہماری جو بلیڈ کر رہی ہے بہت بری طرح سے وہ بند ہو جائے گی میں سا ملتا ہوں کہ یہ ایک خواب ہے میکرو لیول پر سٹیبلیٹی ہم لانا ایک انتہائی زوری قدم ہے سٹرکچرل چینجز لے کے آنے یہ مثال کے طور پر آپ کا ایف بی آر ہے سلانہ آپ کی جو بریجنی چوری ہوتی پانچ ارب روپے ساڑھے تیرہ سو ارب روپے آپ کے پاس آ جائے تو آپ کیا یہ بات درست نہیں کہ آہستہ آہستہ ہم جو کشکول توڑنے کے طرف ہم اس راستے پر چل پڑیں گے ڈیتھ ٹرائپ کہتا ہوں اس میں بتدریج کمیانی شروع ہو جائے گی یہ ہیں وہ چینجز جس کا ہمیں سامنا ہے نئی حکومت کا سامنا ہے جو کہ کسی ایک حکومت کی یہ نہیں رومداری یہ چھتر سال سے ہم اس میں سب شامل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر ہمیں مل کر ہی اس مسائل ان مسائل کو ان چینجز کو مشکلات کو حل کرنا ہوگا ہم مل کر چلیں گے اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے غریب آدمی کو آگے وہ مہنگائی سے پسا ہوا ہے اس کو ہم نے پروٹیک کرنا ہے ورابل سیگمنٹس کو جو آئیم ایف کے ساتھ لانگ ٹرم جو دسکرسن کرنی ہیں ان آداب کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا میں آپ کے پاس خود بھی آزر ہوں گا آئیں مل کر پاکستان کو بنایں اپنی اناب اپنی جو بھی ہماری سوچ ہے اس کو پاکستان کے حوالے سے اس کو اختلافات کو ان کو ختم کر دیں تفن کر دیں قدم کے ساتھ قدم اٹھائیں گے یہ کشتی مندار سے نکل کر سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھیں اور معاشر استحقام کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مربوط ٹیم کے طور پر کام کریں وزیراعظم کی ایس آئی ایف سی کی ایپ ایکس کمیٹی کے اجلاس میں چرکہ کو ہدایت علامیہ کے مطافق آرمی چیف نے بھی حکومت کی معاشر اقدامات کے لیے مسلح باج کی مکمل حمایت کا یقین دلایا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس جس میں سابق نگران وزیراعظم آرمی چیف جرنل سید آسی منیر اور چاروں صوبائی وزرائے آلہ وفاقی وزرائے سمیت آلہ حکام نے شرکت کی علامیہ کے مطابق کمیٹی کے شرکہ کو ایس آئی ایف سی کے اقدامات ملک میں سرمایہ کاری نشکاری سے متعلق آگاہ کیا گیا کمیٹی نے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایس آئی ایف سی کے تحت متفقہ نکتہ نظر کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا کمیٹی نے پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنانے اور درست اقتصادی ترجیحات کا تائین کرتے ہوئے ملک کے وسیطر مفاد میں سخت فیصلے کرنے کے عظم کا اظہار کیا اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں ایس آئی ایف سی ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے ملک کے خدمت کے لیے ایسے فولادی عظم کی ضرورت ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا شہباز شریف بولے کہ سیاس اختلافات کو ایک طرف رکھیں اور معاشر استحکام کے رفتار کو مرکرار رکھنے کے لیے ایک مربوط ٹیم کے طور پر کام کریں آرمی چیف رہ حکومت کے معاشر اقدامات کے لیے مسلحہ آفواج کی مکمل حمایت کا یقین دلایا وزیر خزانہ محمد اورنزیب کا کہنا ہے ایف سی ایوارڈ میں تبازن لے کر آنا ہوگا ایف سی ایوارڈ کا فیصلہ صوبوں کی مشافت سے ہوگا معاشر کو ٹریک پر لانے کے لیے لانگ ٹرم منصوبے پر کام کرنا ہے مزید ٹیکس لگانا وقت کی ضرورت ہے جو شعبے ٹیکس میں ہی دے رہے انہیں ٹیکس نیچ ملانا ہوگا بٹن دوبا کر سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا وقت لگے گا پی آئی اے کے نجکاری جون تک مکمل کرنا چاہتی ہیں امید ہے پولیسی ریٹ نیچے جائے گا کرزوں کے حجم ایک ہمی آئے گی ٹرکچرل ریفارمز کی طرف نہ گئے تو بہت نقصان ہوگا مزید دفعہ خواج آسپ کا کہنا ہے کہ طاقت آخری چارہ کار ہے افغانستان کے ساتھ مسلح تصادل نہیں چاہتے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے سرحد پار حملوں سے حملوں سے نہ رکا تو بھارت کے لیے ان کے تجارتی رہداری بند کر دیں گے افغانستان ہمارے ساتھ دشمن جیسا صلح کرتا ہے تو ہم انہیں تجارتی رہداری کیوں فراہم کریں ایک پیغام بھیجنے کی ضرورت ہے کہ سرحد پار دہشتگردی بہت ہو چکی پاکستان کا بل میں ڈیفیکٹو اکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ معاملہ اسی طرح جاری نہیں رکھ سکتے پاکستان اپنے جوہری تجربات دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے دنیا کو صاف اور سستی توانائی کی ضرورت ہے ماحول دوست اور سستی نیوکلئر انرجی ضروریات کے لیے بہتر آپشن ہے وزیر خارجہ اساقڈار کا برسلز میں عالمی جوہری توانائی سے متعلق سربراہی اجلاس سے خطاب وزیر خارجہ اساقڈار سے آزربائی جان کے ہم منصب کی ملاقات جوہری ٹیکنالوجی کے پر امن استعمال تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاد وزیر خارجہ کا جوہری توانائی کے استعمال کے ذریعے موسمیاتی تبدیلوں کا مقابلہ کرنے کا عظم اساقڈار ترک ہم منصب سے بھی ملے دو طرفہ تجارت پانچ ارب امریکی ڈالر تک بڑھانے کے عظم کا عیادہ وزیر خارجہ نے مسئلہ کشمیر پر ترک وزیر خارجہ کے اصولی موقف کو سراہ نیوکلئر انرجی نیوکلئر انرجی اسلام آباد ہائی کوٹ نے سیکیورٹی خدشات کے خاتمی تک بانی پی ٹی آئی کی آن لائن میٹنگ کا حکم دے دیا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی جیل میں وقلہ سے ملاقات کے درخواست پر سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا سپریڈنٹر ڈیالا جیل سے عمد رامد رپورٹ بھی آج طلب کر لی بانی پی ٹی آئی کی جیل میں وقلہ سے ملاقات کا معاملہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے جسٹس سردار اجاز اسحاق خان نے سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے میں لکھا گیا کہ جیل حکام کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کے باعث جیل ملاقاتوں پر پابندی آئید کر دی گئی جیل میں آن لائن میٹنگ کی سہولت موجود نہیں تو بانی پی ٹی آئی کے کوارڈینیٹر کو بندوبست کرنے کی اجازت دی جائے آن لائن میٹنگ کی جگہ پر انٹرنیٹ تک رسائی مطلوبہ سپیڈ اور پرفارمنس سٹینڈرڈ کے مطابق ہونی چاہیے حکم نامے میں مزید لکھا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اطراز اٹھایا کہ جیل رولز میں تو آن لائن میٹنگ کی اجازت ہی نہیں ایڈوکیٹ جنرل کی دلیل میں وزن نہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے جیل رولز 1978 میں ڈرافٹ کیے گئے تھے اور اس وقت آن لائن ویڈیو میٹنگ کی سہولت موجود ہی نہیں تھی تحریری حکم نامے کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ آن لائن میٹنگ میں سیاسی گفتگو کی جائے گی سوال یہ ہے کہ فیزیکلی ملاقات کرائی جاتی تو اس میں سیاسی گفتگو کے علاوہ کیا گفتگو کی جاتی خیبر پختون خواہ سے مخصوص نشستوں پر متخب 24 ایم پی ایس کی حلف ورداری آئینی اور سیاسی الجنوں میں ارج کر رہ چکی ہے سینٹ الیکشن سے پہلے صوبائی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کا ان ر dejrada کو شدد اختیار کر چکی خیبر پختون خواہ اسمبلی کا اجلاس آج نہیں ہوگا صوبائی وزیر قانون نے گوورنر کی جانب سے اجلاس بلانے کو غیر آئینی قرار دے دیا مزید دیکھتے ہیں اس股رپورٹ میں گونر کے حکمات رد خیبر پختون خواہ کا اسمبلی کا اجلاس آج نہیں ہوگا اسمبلی سیکریٹریٹرینٹ نے علامیہ جاری کر دیا گوورنر خیبر پختون خواہ کا اسمبلی اجلاس بلانے کا علامیہ بے مانی ہو کا رہ گیا اسمبلی سیکریٹریٹ نے گورنر کی جانب سے جاری علامیہ پر بیان جاری کر دیا اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ گورنر کی جانب سے اجلاس طلب کرنے پر سیکریٹری اسمبلی نے ایک محکمہ قانون سے رائے طلب کی ہے سیکریٹ صوبائی اسمبلی کی قانونی رائے کا جواب نہیں آیا ہے سپیکر خیبر پکتونخوا اسمبلی نے بھی گورنر کی جانب سے اجلاس بلائے جانے پر آئینی اور قانونی رائے کے لیے محکمہ قانون کو خط لکھ دیا خط میں لکھا گیا ہے کہ کیا اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا گورنر کا سواب دیدی اختیار ہے یا کابینہ اور وزیر اعلیٰ کی درخواست پر اجلاس طلب کر سکتا ہے کیا گورنر کی جانب سے مطلوبہ دستخطوں کے بغیر بلایا گیا اجلاس قانونی اور آئینی طور پر درست ہے اسمبلی کے پہلے سیشن کے بعد اجلاس طلب کرنے کی قانونی حصیت کیا ہے دوسری جانب وزیر قانون خیبر پکتونخواہ اپتاب آلم نے گورنر کی جانب سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلانے کو خیر آئینی قرار دے دیا کہا کہ آئین میں واضح ہے کہ گورنر صوبے کے وزیر اعلیٰ اور کابینہ کی ایڈوائز پر عمل کرنے کا پابند ہوگا سولہ اپوزیشن ارکان کے کہنے پر اجلاس طلب نہیں کیا جا سکتا گورنر نے خصوصی اختیارات کا استعمال کر کے اسمبلی کا اجلاس آج طلب کیا تھا گورنر کے علامیہ میں کہا گیا تھا کہ اجلاس میں مخصوصوں اقلیتی نشستوں پر منتخب ارکین اسمبلی سے حلف لیا جائے گا تاہم ذرائع کے مطابق حکومت سینٹ اندخابات سے قبل اجلاس بلانا نہیں جاتی تاکہ مخصوص نشستوں کے چوبیس ایم پی ایس حلف نہ اٹھا سکیں سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کی تفصیلی میڈیکل ریپورٹ منظر عام پر آگئی اجلاس جیل کے واش روم میں گرنے سے پرویز الہی کی چار پسلیاں ٹوٹ گئی پرویز الہی کے ماتھے اور بائیں آنکھ کے قریب بھی چھوٹ آئی تفصیلات اس ریپورٹ سابق وزیرالہ پرویز الہی کا اجلاس جیل میں گر کر زخمی ہونے کا معاملہ پرویز الہی کی تفصیلی میڈیکل ریپورٹ سامنے آگئی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق واش روم میں گرنے سے پرویز الہی کی چار پسلیاں ٹوٹ گئی بسلیوں میں فریکچر ایکس نے ریپورٹ میں سامنے آیا واش روم میں گرنے سے پرویز الہی کے ماتھیں اور بائیں آنکھ کے قریب بھی چوڑ آئی ریپورٹ کے مطابق پرویز الہی کے بائیں بازو پر بھی چوڑ لگی اور ان کی چھاتی کا دائیں حصہ سوجا ہوا ہے میڈیکل ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پرویز الہی کا بائیں گھٹنا بھی واش روم میں گرنے سے زخمی ہوا ریپورٹ میں ڈاکٹرز نے پرویز الہی کو دو ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا چیک اپ پیمز اور بینظیر بھٹو حسبتال راول پرنڈی کے سینئر ڈاکٹرز نے کیا ڈاکٹرز کے ٹیم میں جنرل سرجن، ماہر کارڈیالوجز اور آردھو پیڈک شامل تھے سپریٹنڈرڈ اڈیالی جیل نے میڈیکل ریپورٹ انستاد دہشتگردی عدالت اسلام آباد میں جمع کرا دی ہے تو دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیراعظم اور شیئرمن پاکستان کوکٹ بورٹ موسین رضا نقضی کی ملاقات ملاقات میں وزارت داخلہ، وزارت انصداد منشیات، پاکستان کوکٹ بورٹ کے امور اور ملکی سیکیوٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی وزیراعظم نے ملک بھر میں بجلی چوری کی روک تھام کے حوالے سے ایف آئیے کو دیے گئے ٹاسک کے حوالے سے وزیراعظم کو تفصیلی داخل آگاہ کیا آتھارٹی کی مجفیصہ اصلاحات اور ریسٹرکٹرنگ پلان پر بھی بریفنگ دی گئی ڈی جی ایس بی سی اے کی تایناتی کا معاملہ ایک دن میں دو ڈی جی تفقیل کر دیا گئے دن میں سی جی کے لیے منتخب یاسن شر کو فارق کر دیا گیا اور رات گئے نئے ڈی جی ایس بی سی اے کا نوٹفیکشن جاری کیا گیا سینئر افسر رشید سولنگی کو نیا ڈائریکٹر جنرل سین بلڈنگ کنٹرول آثورٹی مقرر کیا گیا جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے درخت لگائیں پاکستان کے لیے موہم کی سلسلے میں پودا لگایا وزیراعلا کی پنجاب کی عوام کو شجرکاری موہم میں بھرپور حصہ لینے کی اپیر عوام کی سہولت کے لیے محکمہ جنگلات اور پی اچے نے پورے صوبے میں سٹالز لگا دیئے سٹالز سے مبت پودے لے سکتے ہیں اور شجرکاری کی جائے تفصیلات آقیب قریشی کی رپورٹ میں دیکھئے جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر شجرکاری موہم کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے وزیراعلا سیکٹریٹ کے لون میں پودا لگایا مریم نواز نے جنگلات کے عالمی دن پر عوام سے پلانٹ فور پاکستان موہم کا حصہ بننے کی اپیل کی شجرکاری کے عالمی دن کے موقع پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ آپ صوبے میں ساٹھ ہزار سائٹس پر اٹھارہ ملین پودے لگائے جائیں گے پہلی بار پلانٹ فور پاکستان ایپ جاری کی ہے اور کیو آر کورٹ سے شجرکاری کی جیو ٹیگنگ بھی ہو رہی ہے مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ مختلف لوکل گورنمنٹس، شاپنگ مالس، ریسٹورنٹ، بھتے، انڈرسٹری ہاؤسنگ سسائٹیز کو فری پلانٹس فراہم کیے جا رہی ہیں سکول کالیجوں اور یونیورسٹری کے طلبہ مفت پودے لیں اور انہیں پلانٹ کریں محکمہ جنگلات دو سو سولہ نرسینوں سے پاک آرمی حضرتالوں، تعلیمی اداروں اور دیگر اداروں کو پودے فراہم کر رہا ہے بدلتے موسم کی بات گئیں رات گئے شہر میں ہونے پالی بوندہ پاندی سے لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا تھنڈی ہوائیں چلنے سے روزے داروں کے چہرے کھل اٹھے محکمہ موسمیات کے مطابق رمضان المبارک کا دوسرا اشرہ خوشگوار گزرے گا دوسری طرف لاہور آج بھی علودہ ترین شہروں کی فیرس میں دوسرے نمبر پر موجود ہے موسم کا احوال جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور سلمان صدیق سے جی سلمان لاہور کے موسم نے ایک مرتبہ پھر کروٹ لی ہے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے رات گئے بوندہ باندی سے موسم جو ہے وہ مزید خوشگوار ہو گیا ہے دوسرا اشرہ بھی شروع ہو گیا ہے رمضان کے دوسری اشرے پر شہریوں کے چہرے جو ہے وہ خوشی سے کھیل اٹے ہیں جس طریقے سے پہلا اشرہ خوشگوار طریقے سے گزرا تھا موسمیات کے مطابقے دوسرا اشرہ بھی اسی طریقے سے خوشگوار رہے گا شہر میں اس وقت دس کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے ہوا چھاری اور نمی جو ہے وہ اس وقت 91 فیصل ریکورڈ کی جا رہی ہے ساتھ ہی ائر کوئٹ انڈیکس کی بات کریں تو دنیا بلکہ لودہ ترین شہروں میں لاہور جو ہے وہ اس وقت دوسرے نمبر پر موجود ہے جبکہ شہر کا ائر کوئٹ انڈیکس ایک سو ناسی ایک وئی ریکورڈ کیا جا رہا ہے میک میں موسمیات کے مطابق قائدہ چوبیس گھنٹوں دوران شہر میں بارش ہو سکتی ہے لیکن دن بر آج شہر میں مطلع جو ہے وہ کبھی عبر الود رہے گا کبھی سورج نکلے گا اور آنکھ میں چولی گا سلسلہ ایسی طریقے سے جاری رہے گا جی گوشت اور مرگی کے علاوہ سبزی اور پھل بھی عوام کی پہنچ سے دور ہیں اس پر مزید اصلاحات جان لیں گے حارون شنواری سے جی حارون آگاہ کیجئے گا ملک دیگر بازاروں کی طرح یہاں پر بھی منگائی کا جن بکاب ہو چکا ہے گوشت اور مرگی تو پہلے سے غریب عوام کی پہنچے سے دور تھے لیکن اب سبزی اور پھل بھی غریب عوام کی پہنچے سے انتائی دور ہو چکے ہیں اگر سبزی کی بات کی جائے تو بینڈی فی کلو چار سو روپے پیاس فی کلو تین سو روپے جبکہ آٹمارٹر فی کلو ایک سو پچاس بے میں فرق ہو رہے ہیں جب یہاں پر شیروں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ ایک انعطا کہ زل انتظامیہ کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر ریٹ لیس تو جاری ہوتے ہیں لیکن دکاندار اس پر عمر درامت نہیں کرتے اور ریٹ لیس سے کئی گناہ زیادہ ریٹ پر چیزیں پروخت کر رہے ہیں شیروں کا زل انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ گرانپروشوں دکانداروں کے خلاف سخت سخت کاروائی کی جائے جہلم کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال میں شوگر بلڈ پریشر اور دیگر جان بچانے والی عدویات نہ پیت ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں عابد چودری سے جی عابد اپٹیٹ کیجئے شکریہ میں سوکر زل جہلم کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں موجود ہوں یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر سیکڑوں کی تعداد میں مریضوں کا طبی معاینہ کیا جاتا ہے لیکن ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال میں عدویات کی شدید کلت پیدا ہو چکی ہے جن میں شوگر بلڈ پریشر جگر میدس میں دیل اور دیگر جان بچانے والی عدویات نہ پید ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے زلہ جہلم کی چاروں تحصیلوں سے آنے والے مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے سرکاری اسپتال میں عدویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے مریضوں کو پرائیویٹ میڈیکا سٹور سے مہنگے داموں عدویات خریدنا پڑتی ہیں سرکاری اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جان بچانے والی عدویات کی کمی کا سامنا ہے اس بارے عالی عقام کو مطلع کر دیا گیا ہے امید اگلے چند روز میں عدویات محیع کر دی جائیں گی جہلم کے بعد رکھ کریں گے خانہ وال کا خانہ وال کی زلہ انتظامے کے جانت سے روزہ داروں کے لیے مارکٹ سے کم ریٹ پر امسان بازار لگا دیا گیا جہاں پر شہری اشائق و رنوش کی اشیاء خریدتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں نایم کیسر سے جی نایم بتائے گا شہری کیا کہے رہے ہیں اس وقت موجود ہوں خانہ وال رمضان بازار میں اگر بات کی جائے خردون ایشیا کے حوالے سے تو یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ روزہ دار جو ہیں وہ یہاں پر خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر بات کی جائے بازار کے حوالے سے تو بازار کے ریٹ جو ہیں ان کی نسبت جو ہے وہ رمضان بازار میں خاصے کم ریٹ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں تاکہ جو روزہ دار ہیں گریب شہری ہیں وہ یہاں سے آ کر بہ آسانی جو ہے وہ خریداری کرسکیں اگر بات کر لی جائے پیاز کے حوالے سے تو بازار میں جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے جو ہے وہ پیاز فروکت کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ایک سو تیس سے باتیس اور اٹھتیس روپے تک جو ہے وہ فروکت کیا جا رہا ہے چالیس روپے جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ روزے دار یہاں پر گلہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ رمضان بزار میں پہلے دن سے جو ہے وہ سستہ آٹا نہیں لگایا گیا اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہوئے یہاں پر جو روزے دار ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر سستہ آٹا جو ہے وہ مہیا کیا جائے تاکہ روزے داروں کی مشکلات جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کی صدر شہلہ رضا کہتی ہے فیڈریشن میں معاملات بلکل بھی ٹھیک نہیں چل رہے کھلاڑیوں کو ٹی اے ڈی تک نہیں مل رہا تین کروڑ پچھتر لاکھ روپے کا چیک غائب ہے اور اکاؤنٹ فیز سیز پڑے ہیں مزید ان کی جانت سے کہا گیا میڈیا آنیلسٹ کے وجہ ایک ٹک ٹاکر کو لگا دیا گیا فیڈریشن کے اندرونی معاملات پر اب بات نہیں ہوگی وزیراعظم بھی جس کو منتخب کریں گے اس کو بھی ووٹ لینا ہوگا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا آئی آپ کو دکھاتے ہیں اور ہاکی کے کھیل کے بجائے ہمارے کھلاڑیوں کے بجائے معاملات جہیں وہ خراب ہو کر صرف ہاکی فیڈریشن پر بات ہو رہی ہے ہمیں ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ تین کروڑ پچھتر لاکھ کا جو چیک آیا ہے وہ کہاں ہے ہمارے جو بچے ہیں ہاکی پلیئرز ہیں ان کو ٹی اے ڈی اے نہیں مل رہا ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی میڈیا اینالیسٹ ہوتا ہے جو ٹیم کے ساتھ جاتا ہے میڈیا اینالیسٹ کے بجائے کوئی بلوچستان سے ٹک ٹاکر ڈھنڈا گیا آج کے بعد ہم پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اندرونی معاملات پر بات نہیں کریں گے یہی ایک حل تھا کہ کاؤنگریس اپنے فیصلے لے کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا اس میں جب تک صدر کو کاؤنگریس جو ہے وہ اپنا ووٹ نہ دے دے وہ صدر جو ہے وہ لیجٹیمائز نہیں ہوتا موسیقی موسیقی